مقام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہم سمجھ سکے حسین کس مقام پر ہے اگر سمجھنا ہے تو قرآن اشارہ کر رہا ہے یا آیت حنف سلمت مہدنا ارجعی الارب کے راضیت مردویا فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی حسین اس جنت میں نہیں جہاں پر سب جا رہے ہیں ان بندوں میں نہیں جو سب میرے بندے ہیں میرے خاص بندوں میں آؤ یعنی جہاں پر سائمان غیب الغیوب ہے جہاں پر پروردگار عالم کی وہ توحید ہے کہ وہ توحید کے جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا اے تیری ذات وہ ہے کہ جنا اپنی حیثیت کو سوائے تیرے کوئی پہچانتا ہے نہ تیرے مقام کو کوئی پہچانتا ہے نہ تیری حقیقت کو کوئی پہچانتا ہے اب حسین ابن علی اس مقام پر ہے کہ کائنات مل کر کہے اے حسین تو جہاں پر ہے وہی تو جانتا ہے کہاں ہے تیری حیثیت کیا ہے تیرا مرتبہ کیا ہے تیرا وجود کیا ہے تیری روح کیا ہے یا حسین کو کوئی جانے گا تو یا حسین کے جد جانے گے یا فاطمہ جانے گی یا حسن جانے گے یا ہمارہ اور آپ کا باروہ امام سمجھے گا خلائق میں طاقت ہی نہیں شیخ توسی سے لے کر خواجہ توسی سے لے کر اللہ محلی سے لے کر آج کے تمام براجے ایک طرف بلائکہ کرروبیان ایک طرف حسین ابن علی جی سنس کی ڈور ایک طرف حقیقت بوجود اور ایک مات آگے بڑھ کر اور کہہ دوں یہ تو اس عالم ظاہر میں آیت آگئی فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ جو جنت منتصب ہے ایٹریبیوشن ہے خدا کے ساتھ اگر خدا سمجھ میں آ جائے گا تو یہ جنت سمجھ میں آئے گی جنت سمجھ میں آگئی تو حسین سمجھ میں آئیں گے ابھی چھٹا امام نے فرمایا مخلوقات الہی خدا کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی جب اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو جو اس کی مخصوص جنت ہے اس کو کیسے سمجھوگے جو اس کے مخصوص بندے ہیں اس کو کیسے سمجھوگے یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے حسین میں تُس سے راضی تو مُس سے راضی یعنی مقام وہ نہیں ہے کہ حسین راضی ہو جائے میں بھی تُس سے راضی تو بھی مُس سے راضی وہ اور مومنین ہیں جن کی جان اور مال لے کر جنت دیتا ہے یہ حسین اور ہے کہ اپنی رضا دے بھی رہا ہے حسین کی رضا لے بھی رہا ہے